محمد سبرین کا تعلق کجرات کے نواہی گاؤں سے ہے دوسرے ہم وطنوں کی طرح کرز لیا اور اٹلی آ گیا اٹلی میں لیگل ہونے کے مراحل تک پاکستان کے ساتھ یہاں بھی کرز میں اضافہ ہوتا گیا لیگل ہونے تک کافی سال بیٹھ چکے تھے ہفتے میں چند گھنٹے اٹالین ریسٹورنٹ پر کام کرتا اور باقی دن کام کی تلاش میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ملنے والی تنخواہ سے بمشکل اس کے خراجات پورے ہوتے ماں بیمار ہو چکی تھی بہن کی شادی قریب تھی کرز لینے والوں نے تنگ کر لیا تھا زندگی پوچھ بنتی جا رہی تھی خوشیوں کے دروازے بند ہوتے جا رہے تھے اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کرمیوں کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش کے خوبصورت موسم میں سائیکل پر آوارہ گردی کرنے نکلا سڑک کے درمیان بارش میں ایک پیک نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا سڑک سنسان تھی سائیکل بیک کے پاس روکی بیک اٹھایا اور کنارے پر چلا گیا بیک کھولا تو حیرت کے دروازے ہی کھل گئے بیک میں کاغذات کے ساتھ تیس ہزار یورو کی رقم موجود تھی یہ رقم اتنی تھی کہ اس کی زندگی کے تمام دکھ دور کر سکتی تھی وہ ہواوں میں اڑنے لگا اس نے اس کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد سمجھا دوسرے ہی لمحے اللہ نے اس کی مدد کر دی اس کو احساس ہوا کہ میں مسلمان ہوں پاکستانی ہوں جس کے یہ پیسے گرے ہیں وہ کس حال میں ہوگا مجھ پر یہ پیسے حرام ہیں وہ وہاں اس نیت سے بیٹھ گیا کہ جس کا بیک گرا ہے وہ واپس ضرور آئے گا اس دوران اس کے سامنے دو راستے تھے ایک طرف شیطان کی ترغیب اور خوبصورت زندگی کے خواب دوسرا اللہ کی رضا اور پاکستانی ہونے کا احساس دو گھنٹے انتظار کرنے تک کوئی نہ آیا تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھا اللہ کی رضاوں میں اپنی خوشی سمجھے اقبال کا شاہین بن کر اچھی فیصلہ کیا وہ بیک سے ملنے والے کاغذات کے ایڈریس پر روانہ ہوا مزید دو گھنٹے کی مسافت کے بعد اس نے گھر کی بیل دی ستتر سال کا بڑھا اٹالین صحافی اس نے دروازہ کھولا سبرین بارش میں بھیگ چکا تھا شناختی کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے آدھا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے والے بڑھے اٹالین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا یہ شناختی کارڈ آپ کا ہے بڑھے کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہاں میرا ہے کہاں سے ملا سبرین نے تصویر اور بڑھے کو دیکھتے ہوئے پوچھا آنکھ کا کیا گم ہوا اس نے جذباتی انداز میں کہا کہ بیگ اور تیس ہزار یورو سبرین پیچھے مڑا سائتل سے بیگ لیا اور بڑھے صحافی کو دیا اٹالین نے جلدی جلدی بیگ کھول کر دیکھا تو بیگ میں رقم موجود تھی دونوں گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے بڑھے اٹالین کا پہلا سوال تھا نوجوان تم کس ملک سے ہو میں پاکستانی ہوں سبرین نے جواب دیا اس لمحے بڑھے نے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا بڑھا صحافی پاکستانی محمد سبرین کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن سبرین پانچ دس یورو بھی لینے کے لیے تیار نہ تھا آخر اس نے بڑھے صحافی سے کہا کہ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کسی جگہ اچھا سا کام دلوا دو میں مزدوری کر کے حلال روزی کمانا چاہتا ہوں اٹالین صحافی کے تعلقات تھے اس نے سبرین کو ایک ہوتیل میں مستقل جوب دلوا دی اور صحافی تھا اس لئے اس کیس واقعہ کو اٹالین میڈیا نے خوب کبرج دی محمد صبرین تم جہاں بھی ہو ہمیں تم پر فخر ہے پاکستانی ہونے پر فخر ہے ریپورٹ میں آفتاب جسپا نیوز اٹلی خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بہریہ انکلیت میں تین چار اور پانچ کمروں کے لغشری اپارٹمنٹس دہ سینٹریوں آئیکانک لیونگ